سراج ایکسپریس طرف کا سواگت ہے میں ہوں سرط باگیلا اور خبر دیکھتے ہیں چھتیز گل کی جہا پر چھتیز گل سرکار کے ایک منتری اور نئے پی سی سی چیف کو لے کر نئے دلی میں آج منتن ہوگا اس کے لیے سی ایم بھوپیش بھگیل خود دلی جا رہا ہے انہیں راہل غازی نے بلایا ہے سنکت یہ بھی ہے کہ مانسون سطر سے پہلے کیبینیٹ کا وستار کر دیا جائے گا مانا جا رہا ہے کہ بدلے سنکرم کے بعد سرگجہ سنبھاک کے امرجد سنگھ سرکار کے تیروے منتری ہو سکتے ہیں جبکہ بستر کے ودایت منوج منڈاوی یا موہن مرکام میں سے کسی کو تیسی سی چیف کی ذمہ داری سواپی جا سکتی ہے منوج منڈاوی ابھی دلی میں جبکہ موہن مرکام کو حالی میں دلی سے لوٹنی کی جانکری ملی ہے ان کے ساتھ پھولو دیوی نیتام اور ودایق سیسو پال سوری کے نام سی ایم کے پسند کے روپے سامنے آئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ چھتیز گھر کانگونس صدیقش کو لے کر آج دلی میں منتھن ہیں اور سی ایم بھپیش بھگیل دلی جائیں گے راہل گرنڈی کے بلاوے پر دلی جا رہے ہیں اور وہاں پر چھتیز گھر کے نئے پی سی سی چیف کے نام پر چرچہ کی جا سکتی ہے کہ آخر کار کون پی سی سی چیف ہوگا ہیمند شرما ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں رائے پورس سے سیدھے ہمند دیکھا جائے کہ آج چھتیز گھر میں تمام طریقی چرچہیں چل رہی ہیں کہ آخر کار پی سی سی چیف کون ہوگا اور ساتھ نے ایک منتری کے بڑا جاری کی بھی چرچہیں چل رہی ہیں اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ مانزون ستر کے پہلے منتری کے نام پر مہر بھی لگ سکتی ہے کیا کچھ تازہ جان کری آپ کے پاس ہے بھی آپ دیکھیں نئے پی سی سی چیف اور سرکار کے تیرہویں منتری کا آج دلی میں فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ مانتری بھوپیس پگیل کو دلی بھلاوا آیا ہے سیدھے طور پر جو راستری نتیتو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ دلی آئیے تو آج قریب دو بجے کے آس پاس مکھنٹر بھوپیس پگیل دلی کے لیے روانہ ہوں گے حالانکہ ان کا پہلے کوئی کاریکرم نہیں بنا تھا کل بھی جس طریقے سے دو بہر تک ان کا کاریکرم نہیں تھا لیکن اچھانک سام کو ان کا دلی جانے کا جو سیڈیول ہے وہ سامنے آیا پھر آج دو بجے وہ دلی کے لیے روانہ ہوں گے پچھلے دنوں بھی وہ دلی کہہ ہوئے تھے ان کی ملاقات راہل کانجی سے ہوئی تھی اس سمیں چرچہ ہوئی تھی اور اس سمیں اگر بات کی جائے تو جو آج واسی کاؤنگریس کے اجتش ہیں مرجید بھگت ان کا نام زور سور سے پچھے سی چھپ کے نام پر چل رہا تھا اور یہ چرچہ چل رہی تھی کہ ان کا نام پر مہر لگ گئی ہے لیکن پھر ایک بار ان کو دلی بلائے گیا ہے تو کہیں نہ کہیں چرچہ آج ہوگی اس کے علاوہ جو سرکار کے تیروے منتری ہیں اس کی بھی آج چرچہ ہوگی فیصلہ آج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو موہن منڈاوی مہر پریگا موہن مرکام اور منوز منڈاوی یہ دونوں جو دعبے دار ہیں ان کا بھی پیسی چیپ کا نام چل رہا ہے حالانکہ ان تینوں میں سے ایک منتری اور ایک پیسی چیپ ہو سکتا ہے جوڑ چوڑ سے امرجید بھگت کا نام پہلے پیسی چیپ کے لیے چل رہا تھا لیکن اب نیا پیچ اس میں سامنے آیا ہے اور پہلے سے ہی جو سواست منتری ہے ٹی اے سنگ دلی میں موجود ہیں اور آج بھوپیس بھگیل وہاں دلی جا رہا ہے تو آج ملاقات سیدھے طور پر پر پرواری پیل پونیا اور آل کاندھی سے ہو سکتی ہے آج فیصلہ پیسی چیپ اور جو سرکار کے تیروی منتری ہیں اس کو لے کر آ سکتا ہے جب دلی موکہ منتری بھوپیس بھگیل کہتے اور جب وہاپس لوٹے تھے تو انہوں نے پیسی چیپ کے سوال پر سابطور پر کہا تھا کہ اس کا فیصلہ راشتری نیتر تو کرے گا حالانکہ انہوں نے یہ جرور کہا تھا کہ راشتری نیتر تو فیصلہ کرے گا لیکن کچھ نہ کچھ سکوہاتیں اب کابی تیج ہو گئی ہے اور آج یا کل پیسی چیپ کے نام کا اعلان ہو سکتا ہے کیا لگتا ہے ایمت جس طرح بات کی جائے موہن مرکام اور منوش منڈاوی کی چرچہ سامنے چل رہی ہے تو کیا لگتا ہے کس کا پلڑا زیادہ بھاری نظر آ رہا ہے کہ کون ہو سکتا ہے پیسی چیپ دیکھیں جو ہمیں جانکاری میں رہی ہے اس کے مطابق پیسی چیپ کا امرجید بھگت جو آدیواشی کونگریس کے ادھاکش ہیں امرجید بھگت جن کا نام کر پیسیلے چار مہنوں سے چل رہا ہے کہ ان کو پیسی چیپ بنایا جا سکتا ہے تو یہ ہمیں ستروں سے پتا چلایا ہے کہ پیسی چیپ امرجید بھگت ہو سکتے ہیں اس کے لابا اگر سرکار کے تیرے میں منتری کے میں بات کروں تو موہن مرکام اور منوش منڈاوی یہ دونوں میں بہت کڑا مقابلہ ہے دونوں ہی کافی ورشت ویدائک ہیں کافی انوبھاو والے بھی دھائک ہیں تو حالانکہ دونوں دلی میں دھٹے ہوئے ہیں لیکن ہمیں تو جانکاری مل رہی موہر مرکام کو تیرے میں منتری بنایا جا سکتا ہے تو کی بستر سے صرف ایک منتری کواسی لکم کو بنایا گیا ہے اور لگتا جو سور سے مانگ اٹھ رہی تھی جب درگ سے چار سے پانچ منتری بنایا گیا تب کہا گیا کی بستر سے جب اتنا مینڈٹ جنتا نے دیا تو صرف ایک منتری ہی کیوں بنایا گیا تو سرکار پوری نرڈیتی کے تحت کانگریس پوری نرڈیتی کے تحت کام کر رہی ہے اور موہر مرکام کے لئے منتری ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ بستر سے آتے ہیں اور آدھیواسی بھی دھائک بھی وہ ہیں چلیے بھول بھول دنواز اس طرح جانکاری کے لئے اہمنت اور دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کس کو کمان ملتی ہے